میں اپنی زندگی میں جتنا افسوس کوئی خبر دینے میں ہوا وہ آج کا دن تھا جیسا آپ کو میں نے پہلے بتایا اور یہ ایشو ایسا ہے جس کو ہم نے جب تک کہ اس میں انصاف نہیں ہو جاتا مردے نہیں دینا یہ ایک عام قتل بھی ہوتا یعنی کہ ایک مسٹ ایڈنٹی کا جو کیس بنایا گیا تھا تب بھی ہمارے لیے اتنے ہی امپورنٹ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا لیکن اب جبکہ ہمیں پا چل گیا کہ اس میں مبینہ طور پر ٹورچر ہوا ہے تین گھنٹے ٹورچر ہوا ہے ان کے اوپر بہیمانہ ٹورچر ہوا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اور سیریس ہمارے پوائنٹ ریو سے ہو گیا ہے کہ اس پہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے عرش شریف کا معاملہ نہیں پوری قوم کا معاملہ ہے زبیر صاحب ایک امپورنٹ بات کہی تھی ڈھار صاحب نے یہ ایف آئی آرز کی اور آپ کی حکومت کو لے کے جو باتیں کی گئی تھی جی بلکل میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عثمان ڈھار اور پی ٹی آئی ایسے بات کرتی ہے کہ ایپریل نو دو ہزار بائیس کے بعد ایک پاکستان بدل گیا اور اس سے پہلے ایسا محول تھا ہی نہیں کسی پر ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی تھی کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا کسی کو ڈرائے نہیں جاتا تھا میں محمد زبیر میرے اوپر دہشت گردی کا بھی اور غداری کا بھی لاہور میں مقدمہ بنا تھا اس وقت تو جب میں بولتا تھا تو اسمان ڈھار ہوگا رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تھری ایڈ ہاف یئرز میں تقریباً ڈھائی سال اور وٹنسز ہیں لاہور میں میں نے میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا کامران اور میں نے بتایا تھا کہ باہر کھڑے ہیں جو مجھے چیز کرتے ہیں جہاں میں ٹھہرتا تھا آپ کو نہیں بتایا میں کھاں ٹھہرتا تھا وہاں باہر آکے کھڑی ہو جاتی تھی کیوں آتے تھے مجھے کیوں چیز کرتے تھے میری بیوی کو کیوں اننون نمبر سے فون کر کے ڈھرائی ڈھمکایا جاتا تھا میرے دوستوں کو کیوں بتایا جاتا تھا اور بتاتے تھے ہم ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہم بتاتے تھے بار بار کہ یار یہ اس طرح سے ڈھرا رہے ہیں اس طرح سے ڈھمکا رہے ہیں اس طرح سے چیز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ کیا جواب ملتا تھا جواب ہستے ہوئے یہ ملتا تھا یار آپ بات کرنا بند کر دینا تو اس وقت جب ایف آئی آرے ہمارے خلاف کٹنی تھی تو آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کو نہیں محسوس ہوتا تھا میرے پاس تو اگر کوئی ایسا ماحول ہوتا کہ میں ڈر کے بھاگ سکتا تھا کیونکہ جب آپ وہاں تک پہنچیں بیوی کو بھی فون کر کے اننون نمبر سے آئیں اور یہ ریکارڈ کی بات ہے اور آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پتہ ہے اور جب سب سے بڑا واقعہ ہوا جس کے ابھی پرسوں حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں اس وقت ڈسکلوز کیا کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوئی تھی کس طرح سے فیک ساری چیزیں کی گئی تھی وہ ان کی حکومت میں ہوا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ آزم سواتی کو بلکل انصاف ملنا چاہیے لیکن جب آپ یہ بات کرتے تو کچھ تھوڑی چی اپنی بھی ریسپونسپلیٹی اون کریں جیسے میں نے ابھی کہا کہ بلکل میری ریسپونسپلیٹی ہے اور میں نے پہلی دفعہ جس دن رات کو ہوا تھا دوسرے دن میں جب شہید کیا گیا تھا دوسرے دن میں ٹی وی پر پروگرام میں تھا میں نے اسمان ڈار یہ کہا تھا کہ انویسٹیگیشن یہاں سے ہونی چاہیے کہ what forced him to go out میں بلکل اس چیز کو میں یہ نہیں کہتا وہ جی ہمارے ہاتھ تو کوئی ہوتے ہی نہیں ہمارے ہاتھ تو کسی کو ٹراتی نہیں اگر ہوا ہے اس کی فل انویسٹیگیشن اب زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائینا آپ نے post bottom report گورنمنٹ نے کیوں روکھی ہوئی ہے چلے ایک تو یہ بات بتائیں اور جو رہنہ صلی اللہ علیہ صاحب کے بعد جو تحقیقات ہو کے آئی ہے اس کو انہوں نے press conference کر کے ایک ویسے highlight دے دیا کہ جی وہ معاملہ اس سے بھی آگے کہہ لیکن بتائی نہیں رہے یا تو قوم کو بتائے یا کوئی seriously engage ہو اس میں پتا چلے کہ آپ کو بھی کوئی خیال ہے آپ کو بھی کوئی تھوڑی وہ ہے احساس ہے کامران بلکل ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس سے تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ مجھے inside information پتا تھی یہ first time آپ نے بتایا ہے اور میں بلکل اس چیز سے agree کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے because یہ اس سے future پاکستان کا linked ہے ایک کسی کی شہادت ہوگی اس کی قربانی تو ہوگی اور اس کو ضائع اگر نہیں کرنا اور پاکستان کو صحیح رستے پر ڈالنا ہے ابھی آپ نے آج یہ پروگرام میں بتایا ہے یہ میری responsibility ہے to find out and to force آپ نواشری صاحب سے کہیں وہ اپنے بھائی کو کہیں گے اس میں ایسی کیا بات ہے ورنہ تو پھر آپ اتنی اہم پورٹفولیو پر آپ ہیں لیکن برحال میں آپ کو doubt نہیں کر رہا آپ کی intention کو زبیر صاحب مجھے پتا ہے آپ بھی بڑے problem سے گزرے ہوئے I fully understand آپ کے sentiments یار آپ پی ٹی آئی والے نہیں تو آج تک کبھی یہ بھی کہا تھا ہمارے ساتھ جب ہوتا تھا تو یہ کبھی یہ بھی کہتا ہے نہیں جی یہ تو ایسی کہہ رہے ہیں یہاں تو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ غلط اکر ہوا ہے پوری investigation 100% جب تک میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا کبس کب لڑے نا آپس میں اور ان کی مدر satisfy نہیں ہوتی ہیں صحیح ملکہ صحیح ملکہ صحیح